اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں محترم سامین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا نافیو کے چند وظائف شیئر کروں گا تو میرے محترم بائیوں اور بہنوں زیادہ باتیں نہیں کروں گا سیدھا آپ نے مقصد کی طرف چلتا ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا نافیو کے چند وظائف بتاتا ہوں پہلا وظیفہ مسافر بائیوں کے لیے ہے جب بھی آپ کسی صفر پر جائیں چاہے وہ میرا کوئی بائی ہے یا بہن ہے تو وہ قصر سے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافیو پڑھتا رہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں تمام زمینی اور آسمانی افعاد سے محفوظ فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا نافیو کا دوسرا وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو مزدور ہیں کام کرتے ہیں تو وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے روزانہ اکتالیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافیو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ فرمائیں گے یا نافیو کو اکتالیس مرتبہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ لگتے ہیں تو آپ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافیو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اس کے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا اور ویسے بھی یا نافیو کا مطلب یہی ہے کہ نفع پہنچانے والا اور جب آپ اللہ کے اس نام کو پکار کر اپنا کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور نفع پہنچائے گا اور آپ کے اس کاروبار میں بھی برکت ہوگی آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق سے نوازے گا تو میرے بائیوں اور بہنوں اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا نافیو کا تیسرا وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو اولاد کے خواہش مند ہیں جب بھی آپ بیوی سے جمع کرنے لگے تو جمع کرنے سے پہلے صرف دس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافیو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے آپ کو نوازیں گے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا نافیو کا اگلا وظیفہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں اگر وہ چاہیں تو یہ عمل خود بھی کر سکتے ہیں اگر وہ خود یہ عمل نہیں کر سکتے تو کوئی اور ان کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے آپ نے روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافیو پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے اور اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مریض کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے مریض کے پاس بیٹھ کر کرنا ہے اور جب عمل مکمل ہو جائے تو مریض پر پھونک مار دے انشاءاللہ مریض جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا تو محترم بائیوں اور بہنوں یہ تھے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا نافیو کے کچھ وظائف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وظائف ان تمام بائیوں کو ان تمام بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو ان کی ضرورت ہے اور ہم تمام بائی بہنوں کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی آپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی عدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ